السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جوب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوشان دے ناظرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں جی ہاں ناظرین گرین لائن ٹرین جو ہے وہ دبارہ سے بحال ہونے جا رہی ہے اور گرین لائن ٹرین جو ہے وہ 27 جنوری یعنی 27 جنوری سے دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہے اور سب سے اچھی نیوز یہ ہے کہ اس کی بکنگ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے جی ہاں انتظار کی گھڑیاں ختم اور گرین لائن کی جو بکنگ ہے وہ کھول دی گئی ہے اور گرین لائن ٹرین جو ہے وہ 27 جنوری سے چلنے جا رہی ہے یہاں پہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو 27 جنوری سے گرین لائن ٹرین چلنے جا رہی ہے مارگلہ سے کراچی کے درمیان یہ کون کون سے سٹاپس پر رکے گی اور کہاں کہاں اس کا سٹاپ ہوگا کیا وہی پرانے سٹاپس ہے جو پہلے تھے کیا آپ کو چینج کیا گیا ہے کچھ نئے سٹاپس ہیڈ کیے گئے ہیں کچھ پرانے سٹاپس نکالے گئے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو اس میں ابھی بتاتے ہیں کہ کون کون سے سٹاپس پہ جو ہے وہ ٹرین جو ہے گرین لائن رکے گی آپ نے ہماری پوری ویڈیو دیکھنی ہے ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کہ کون کون سے سٹاپ کے اوپر گرین لائن ٹرین رکے گی تو بات کرتے ہیں 27 جنوری سے چلنے والی گرین لائن ٹرین جو کہ راولپنڈی جو کہ مارگلہ سٹیشن سے چلے گی اور کراچی تک اپنا سفر تیہ کرے گی اور اس سفر کے درمیان وہ راولپنڈی رکے گی چکلالا رکے گی چکلالا کے بعد اس کا نیکس سٹاپ لاہور ہوگا اور لاہور کے بعد اس کا جو نیکس سٹاپ ہے خانے وال ہوگا اور خانے وال کے بعد اس کا سٹاپ بہاولپور ہے اور بہاولپور کے بعد اس کا سٹاپ جو ہے وہ روہڑی ہے اور روڑی کے بعد پھر حیدر آباد ہے اور پھر ڈرگ روڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے کراچی ہے یہ جو سٹاپس ہوں گے کراچی سے مارگلہ یہی واری جو سٹاپس ہیں یہ جو ہے مارگلہ سے کراچی کے درمیان جب ٹرین جلے گی تو وہ اور جب کراچی سے مارگلہ واپسی پر سٹاپس جو ہوں گے ان کے اندر ہم اگر دیکھیں تو وہ کم ہے جاتے وزادہ سٹاپس ہیں واپسی کے بعد سٹاپس کم ہے وہی سٹوپس نہیں ہیں جو جاتے ہوئے اگر جو کراچی سے مارگلہ واپسی پہ آ رہی اس کے سٹوپس ہیں ہیدراباد روہڑی بہاولپور اس کے بعد خانے وال ہے پھر لاہور اور پھر چکلالا اور راول پنڈی تو یہ وہ سٹوپس ہوں گے ڈرگ روڈ کا سٹوپ نہیں ہے واپسی کے اوپر یہ یاد رکھئے گا ڈرگ روڈ کا سٹوپ جائے وہ صرف جاتے ہوئے ہیں واپسی پہ ڈرگ روڈ کا سٹوپ نہیں ہے تو یہ سٹوپس ہیں جو اس میں تبدیلی کی گئی ہے گرین لائن کے روڈ کے اندر اس کے علاوہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق صدارت میں بھی اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر گرین لائن ٹرین میں جو کھانے کے انتظامات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے بیڈنگ کی کالٹی اور صفائے سترائی کا بھی مفصل جائزہ لیا گیا اور بہترین سرویسز کی فراہمی کے لئے بھی ہدایات جاری کی گئی ہے اور میار برقرار رکھنے کے لئے سہولیات کی مسلسل منٹرنگ کی جائے گی یہ وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منٹرنگ کریں گے تو ان کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے اسپیشلی جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اگر آپ اس کو چھے مینے کے بعد اب یہ نئی کوئی چیز آئی ہیں جو گرین لائن میں لگی ہیں اس کی چھے مینے کے بعد جب آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کی کتنی منٹرنگ کی ہوئی ہے لوگوں نے اس کو کس طرح یوز کیا ہے کتنا رف یوز کیا ہے اور کتنی زیادہ اس پر چوکنگ ہوئی ہوئی ہے یہ سب چیزیں آپ کو چھے مینے کے بعد چل جائے گے اور اس سے ایک قوم کا بھی پتا چلتا ہے کہ وہ قوم کتنی ڈسیپلین واری ہے اب دارسی بات ہے کہ ہر چیز کی منٹرنگ کا حکومت نہیں کرسکتا ہم نے بھی ایزا شہری ایزا سٹیزن اور پاکستان تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ جو نئی کوچیز ہے گرین لائن کی اس کا جو یوز ہے وہ بالکل رف طریقے سے ہم نہ کریں کورا کرکٹ اس طرح نہ پھلائیں نہ کوئی زیادہ اس کے اندر وال چوکنگ وغیرہ کریں اس کو ایسے ہی یوز کریں جیسے ہم اپنے گھر کی چیز کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں باعزت اور ریسپونسیویل سٹیزن کا جو قدار ہے وہ ادا کرنا ہوگا ناظرین اگر ہم قرائوں کی بات کریں گرین لائن ٹرین کی جو بھگنگ اب اوپن ہو چکی ہے تو وہ کتنا قرائیا چارج کیا جا رہا ہے اب بھی ٹرین کے اوپر اگر ہم گرین لائن کے قرائوں کی بات کریں تو سیون سٹاپ کے ساتھ راول پنڈی سے کراچی کینٹی کے موف ہوگی بائیس گھنٹے چالیس منٹ کے اندر یہ سفر اپنا طے کرے گی جو اس کا افیشل ٹائم جو ویب سائٹ کے اوپر آ رہا ہے اور اگر ہم اس کے اندر بات کریں کرایا کی تو ایسی بزنس کلاس کا جو کرایا ہے راول پنڈی سے لے کے کراچی تک وہ ہے نو ہزار چار سو پچاس رپے کی سیٹ ہے ایسی بزنس کی اور ایسی لوہ سٹینڈرٹ کی اگر بات کریں تو اس کا کرایا ہے سات ہزار پانچ سو پچاس رپے کانوی کلاس کی بات کریں تو کانوی کلاس کا جو کرایا ہے وہ ہے تالیس سو یعنی چار ہزار ایک سو رپے پارلر کی بات کریں تو پارلر کا جو کرایا ہے وہ ہے آٹھ ہزار پانچ سو رپے تو سب سے بہنگی جو کلاس ہے وہ ایسی بزنس کلاس ہے جس کا کرایا ہے نو ہزار چار سو پچاس رپے راول پنڈی ٹو کراچی ٹو گرین لائن اور سات سٹاپ کے ساتھ اب تک کے لیے تنہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جواب کر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جواب کر ضرور سبسکرائب کر دیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ